ان کے کہے کہ مروں برنا گناہ کار دیں گے تنمہ پڑھو برنا دھندگی لے لیں گے آؤ اسلام لاؤ برنا کھر میوٹ لیں گے پردہ کرو برنا چہرے پہ تیزا پھر دیں گے داری لکھو برنا آنکھ نہ کار دیں گے تو بچو ہے کہ نہیں ہے اسکول گئی اس کو پھر گناہ کار دیا جائے گا تو بچو ہے کہ نہیں ہے ایسے جبر کرنے والے جو مجھ سے زیادہ میرے دین کے مخلص بن رہے ہیں ان کے لیے ہے میرے دین کا مزاج یہ ہے کہ میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے اب لا کوئی میرے دین کی باتیں کرتا بھرے بھئی اس فارمولے کو فٹ کر کے دیکھ لینا میرے دین میں کوئی جبر نہیں ہے جہاں جبر مزار آئے وہاں میرا دین نہیں ہے ایک اس گمبد بیدر میں خدا بینیاز کی آوازِ بینیاز گونج رہی ہے اس فلک کے گمبدے بیدر میں ایک اکو ہے لاحق راہ فدین کوئی جبر نہیں ہے کوئی مروت نہ کر میرے ساتھ آ برا حراس میرے قریب آ آ انسان مجھے ڈاریک پہچان مجھے برا حراس پہچاننے کی کوشش تو کر کوئی جبر نہیں ہے سمجھ میں میں آؤں تو مان اگر نہ سمجھ میں آؤں تو میں تجھ سے کوئی ایک سنوات کرنے پر محمد لاحق راہ لاحق راہ لاحق راہ مجھے حضاری خدا ہے بین ریاض انسان آزاد کی رکھیں آزادی اور حریت کو جھنجھون کے کہہ رہا ہے کہ انسان میں نے تجھے آزاد پیدا کیا طبقات موجودات میں جتنی بھی کائنات میں میری کرییشن ہے ان سب میں تجھے میں نے بلند پیدا کیا تجھے جوہرِ عالمِ امکان بنایا تجھے اپنے صفاتِ جلال و جمال و کمال کا آئین ہے ان اکاس بنایا تجھے ایک ایسا آئین ہے میررر بنایا اپنے حسن و جمال کا کہ تیرے آئین ہے وجود میں میرے جمال مرکس ہوتا ہے ریفلیکٹ ہوتا ہے اس طرح اپنی حیثیت کو پہچان اپنے حضر کو پہچان اور کوئی جبر نہیں ہے اگر سمجھ میں آئے تو مجھے مان مجھے تیرے کھوکلے سجدے نہیں چاہیے مجھے تیرے زبردستی کے سجدے نہیں چاہیے مجھے تیرے آباؤ اجداب کی اندھی اور قرآنہ تقلید اور بلائن فیتھ نہیں چاہیے اگر تُو بلائنگلی فالو کر رہا ہے اپنے باپ دادا کو تو میں باپ دادا کی یہ اندھی تقلید نہیں قابون کروں گا چاہے تُو میرے صحیح راستے پہ اتفاقا اپنے باپ دادا کے راستے پہ چل کے اتفاق سے اتفاق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے باپ دادا میرے راستے پہ ہوں گے تب ہی تو ان کی پیروی کر کے میرے راستے پہ آئے گا اور اگر تیرے باپ دادا میرے راستے پہ نہ ہو تو تو اگر تقلید آبا و اشداد کر کے تُو میرے صحیح راستے پہ آ بھی گیا ہے تو میں اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ باپ دادا بزرگوں کی اور ملہوں کی اور دین کے ٹھیکے داروں کی اور سماج کے بزرگوں کی اندھی تقلید اس لیے خطرناک راستہ ہے کہ اگر میں تیرے یہ آبا و اشداد باپ دادا کی تقلید اپنے دین کے بارے میں قبول کرلوں تو پھر مشرقی نے مکہ تمہیں کیا جواب کنگا کہ جب وہ پت پرستی کر رہے تھے اور میرے رسول نے ان سے پوچھا تھا کہ کس لیے تم ان بے حص و حرکت بے شعور جب تمہیں نہ کوئی لفع پہنچائیں نہ کوئی ضرر پہنچائیں جو خود تمہارے مہتاج ہو مکھیاں جن پہ بھنکے تو تم حقا ہو ایسا کس لیے سرطہ کر رہے ہو تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہ وجدنا ان کی لوجک یہی تھی انہ وجدنا علیہ آبانا وعانا وا انہ قلعہ سارہ مقتدون ہم نے اس راستے کے اوپر اپنے باپ دادا بزرگوں کو چلتے ہوئے دیکھا اور ایک اچھی اولاد اچھے خلف سپوٹ کی طرح سے ہم اپنے باپ دادا کے راستے پہ قدم پہ قدم پٹھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ہم تو بڑی لائک اولاد ہیں کہ جو روایت سے بغاوت نہیں کرتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کے راستے پہ چل رہے ہیں ہمیں تو اپریسیئٹ کی وجہ ہی ہے تم نے دیکھا کہ تقلید آبا وعجدار کتنا خدرناک راستہ ہے کہ اگر باپ دادا کی تقلید قدید مسلم بناتی ہے تو اکثر باپ دادا کی تقلید مشرق بھی بنا دیتی اے آزا اے آزا ہمیں یہ تقلید آبا وعجدار قرور نہیں ہے اے صلوات پہ محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد مشاء اللہ اے آزا مجھے تقلید آبا وعجدار اس لیے قرور نہیں ہے کہ تُو غلط راستے پہ چلا جائے گا اور پھر یہ کہ تُو نے اگر باپ دادا کے کہنے سے مجھے کسی ملدہ مولانا کے کہنے سے کسی دھرم گروہ اور کسی استاد کے کہنے سے مجھے مانا تو مجھے قرور مانا اس لیے کہ اگر مجھے مانتا ہوتا تو مجھے میری وجہ سے مانتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے مانتا ہے تو پہلے باپ دادا اور پہلے استاد کو مانتا ہے اس کے کہنے سے مجھے مان رہا ہے اگر تیرا استاد و ملدہ اور مولانا اور باپ دادا اگر مجھے نہ مانتا تو مجھے بھی نہ مانتا ہے مجھے کسی مان رہا ہے تو تو وائیہ وائیہ اگر اجدار مجھے مان رہا ہے کہنے مجھے مان رہا ہے باپ دادا کو مانتا ہے یا سا مجھے مان لیا باپ دادا کو نہ مانتا ہوتا تو مجھے بھی نہ مانتا کہ پرالالہ چاروں اتنا بیچارہ تو نہیں ہوئے اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ براہ رہا سابا اور داک کی تقلیف کو ترک کر کے اسی لیے میں نے جب تک کہ تُو بالب نہ ہو گیا اور ترین عقل مکمل نہ ہو گئی جب تک تُو میچر نہ ہو گیا ہمارا عمل قلب تقلیف تیرے مقدر کے اوپر چرا نہیں ہے جب تک کہ ہم لا جکلس اللہ علیہ وسطہ جب تک کہ ہم وسط اور مقدرات اور کیپیسٹی اور کیپیبلٹی نہیں دے دیتے جب تک کہ کوئی چیز ہم باجب نہیں درار دیتے ہیں ہم عادل ہیں ہم پر غروسہ کر آہ میرے سلسلے میں کوئی مروبت نہ کر مجھے کوئی مروبت کی ضرورت نہیں ہے مجھے ماننے میں بھی کوئی مروبت نہ کر میرا سجدہ کرنے میں کوئی مروبت سے کام نہ لے کہ ہم کسی کے کہنے سے کیے لے رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے مگر مجھے مان رہا ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے مگر مجھے سجدہ کر رہا ہے بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے ایک بار بارا حراس مجھے پرک کے دے اپنی عقل یہ تیرے فانوں سے ذہن میں جو چرا دے عقل ہم نے روشن کیا ہے یہ یہ ہی تو نہیں روشن کیا ہے ہم نے بڑا تیرے اوپر اعتبار کیا ہے اتنا یاد رہے کہ میں تیری جبی میں تڑکتے ہوئے سجدوں کا خراج دیکھ رہا ہوں کہ دردر پہ تُو پیش کر رہا ہے تیری جبی میں جو سبز سجدے تڑک رہے ہیں دردر پہ تیرے سجدے میں دیکھ رہا ہوں نشاور کر رہا ہے سجدے مجھے پوڑا نہیں لگ رہا ہے میں کہیں بھی سجدہ کر تیرے سجدے سے مجھے اتنا دو اعتبار ہو گئے یا کہ تیرے خمیر و وجود پر زوج سجدہ ہے تلاش مصدود تیرے خمیر میں نہ ہوتی تلاش مصدود تلاش مصدود تیرے خمیر میں نہ ہوتی تیرے فطرت میں نہ ہوتی تو کیوں سجدے اٹھاتا ہے ادھر ادھر میرے لیے یہی بہت کافی ہے کہ تُم مونگے کا سجدہ نہیں ہے پیرے سجدے بھٹکے ہوئے ہیں ابھی تہلیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تحقیق کر کہ بھٹکے ہوئے سجدے آئیں گے میرے ہی آسکا پہ آئیں گے اور میں جو جلدی کرنے لگا اس لیے کہ اگر وہ ہر اطاعت اور سجدہ جو تُو کرے اس کا فائدہ تجھی کو پلٹ کے پہنچتا ہے اور ہر وہ گناہ جو تُو کرتا ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہے یہ ہر گناہ کا نقصان تجھی کو پہنچتا ہے میں بے نیازے کا اعنات ہوں مجھے سجدوں کی کمی نہیں ہے ملائکہ کرگو بھی مجھے کو سجدہ کر رہے ہیں میرا میرا دل میری مشیط کا دل ہرا ہوا ہے سجدوں سے ملائکہ کردوں سے ایک ملائکہ کردوں سے ملائکہ کردوں سے ملائکہ کردوں سے نہیں کر رہا ہو مجھے کوئی ضرورت نہیں سجدے گا سجدہ کرے تو اس کا فائدہ تجھے سجدہ نہ کرے تو اس کا نقصان تجھے پھر ہم سے گلانا کرنا مگر ہم تجھے بتا رہے ہیں مجھے ترے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے میری مشیط کا دل بھرا ہوا ہے سجدوں سے کون ہے جو میرا سجدہ نہیں کر رہا ہے ملائک ایک کر روبین میرے ہی آنگے سجدہ گزار ہیں حاملانِ عرش مجھے کو سجدہ کر رہے ہیں وہ ملک جو زمین و گاوے زمین کو سمالے ہے مجھے کو سجدہ کر رہا ہے صاحبانِ آرآف مجھے سجدہ کریں حضرانِ جنت و نار مجھے سجدہ کریں وہ ملک جو تندیلِ شمس و کمر کی تناوے وقتِ غروب و طلوع ہے آفتا وہ ہمارتا ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں وہ سب مجھے کو سجدہ کر رہے ہیں جو میرے آگے میرے آستا پہ سجدہ ریز نہیں ہے سبیل اپور ہوں تو مجھے سجدہ کریں غیرے سبیل اپور ہوں تو مجھے سجدہ کریں صاحبانِ افل ہوں تو مجھے سجدہ کریں امن شیئی اللہ نصفح و بحمد ہی بلک اللہ تفہون تسبیح ہم کوئی شیئی ایسی نہیں ہے جو بزبانے بے زبانی میری ہم کی تسبیح نہ کرتی ہو یہ بات اور ہے کہ تم کو ان میرے گونگے ان ضرور کی تسبیح کا تمہیں شعور نہیں ہے تم سمجھ رہی باتیں ہو کہ کائنات کی ہر شیئی میری تسبیح کر رہی ہے وہ زبانے بے زبانی اپنی 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 میکنک چنگ میں اپنی اپنی تبنیل کی زبان میں اپنی اپنی فدری زبان میں ہر شے جو ہے وہ رتب اللسہ ہے ملی ہم کے لیے یہ میرے ذرے یہ میرے ذرے گونگے نہیں ہیں تم بہرے ہو تم بہرے ہو توہیں نہیں سنائی دیتا ہے لیکن لا فرحو نہ تسبیح ہم تم سمجھ رہی باتیں ہم کی تسبیح ہر شخص مجھے سجدہ کر رہا ہے زمین اور آسمانوں میں جو بھی غیر زبیل اقول لون انٹلیکچولز ہیں وہ سبوں یا سجدہ کر رہے ہیں اچھار مجھے سجدہ کریں سایہ شجر مجھے سجدہ کریں گردش افلاق یہ فلاق یہ فلاق گردش میں نہیں ہے بلکہ پسے پردہ زنگاری چھپے ہوئے مشروف کا ترے بندگی دھول رہا ہے یہ ساحل سے موجہ سر نہیں پتک رہی ہے بلکہ پسے پردہ کائنات چھپے ہوئے مصدود کا سراج بندگی پیش کر رہی ہے یہ ساحل کی موجہ سر نہیں پتک رہی ہے بلکہ یہ میرا ہی سجدہ کر رہی ہے یہ دوشے ہوا پہ شمی میں گل جو سفر کر کے تیرے مشاہ میں جان کو مؤتر کر رہی ہے یہ حقیقت میں یہ میری ہی ہم کی تسبیح کر رہی ہے پہاڑوں کے دروں میں کنگناتی ہوئی نصیب سہاری جو تیرے ذوق نغمگی اور موسیقیت کو تسکین دے رہی ہے یہ میری ہی ہم کا درانہ پروری ہے یہ مرغانِ خوش الہن کی نغمہ سرائیہ یہ چلیوں کی چہچہہ ہٹے یہ کون ہے ایسا کائنات میں جو میری ہم کی تسبیح نہ کرے جو میرا سجدہ نہ کرے میں بے نیازے کائنات ہوں مگر بڑا عجب فرق ہے کائنات میں تجھ میں فرق ہے یہ ساری کائنات مجھے سجدہ کرے میں تسبیح کرے مگر یہ بے اختیار ہیں ان کے پاس ہم نے اختیار نہیں دیا ان کو عقل نہیں دی ہے شعور تو ہے مگر عقل نہیں ہے مگر تُو وہ تُو صاحبِ اختیار ہے جس کو ہم نے اختیار دے دیا ہے کہ سجدہ کر یا نہ کر کفر کر چاہے ایمان نہ خود کرے ہر سجدے کی قیمت میری مشیقت میں اتنی زیادہ اس لیے ہے اس لیے ہے کہ کائنات بے اختیار سجدہ کر رہی ہے مگر میں تیرا سجدہ چاہتا تو ہوں مگر بے اختیار سجدہ نہیں چاہتا سمرگستی کا سجدہ نہیں چاہتا میری مشیقت انتظار کر لے گی کہ تیرے ایک سجدہ اختیاری کا جو کسی کے کہنے سے نہ کر بارا حراس میں یہ عظمت کو پہ چرم کے ایک سجدہ کر لے کوئی جبر نہیں ہے کوئی اکراہ نہیں ہے سمجھ لے سوچ لے پرکھ لے میری مشیقت کو مزا آتا ہے تیرے سجدہ اختیاری میں کہ دنیا دعوتِ گناہ کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے ہر طرف فضاؤں میں فضا رنگین نہیں ہے بلکہ نظر رنگین ہے سہرہ کے ذرے بھی چمک رہے ہیں بے رنگ فضاؤں سمتوں میں رنگینی تیرا مزاج بھر بہا ہے تجھے بھی تلاش حسن ہے ہمیں بھی تلاش قدردر ہے ہم سے حسین کون ہے سرہ مجھ تک آہ مجھے پہچان کے دے سرہ حراس سرہ مجھے پہچان کے دے کہ میرے علاوہ کوئی مسجود تجھے نظر نہ آئے گا کوئی معلوم کوئی تعبیر محبت و قابل عش کوئی نظر نہ آئے گا اس لیے کہ ہر محبوب میں کتنا بھی حسین ہو کہیں نہ کہیں عیر ہوگا تو تجھے میرے علاوہ کوئی ایسا حسین نہ ملے گا جس میں کوئی ایسا نہ ہو سبت جو ہے کہ نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ رنگِ آزادی و حریت کو انسان کی جھلوڑ کے کہہ رہا ہے اور انسانِ آزاد کہاں بھٹک رہا ہے سرہ مجھے برا حراس پرک کے دے مجھے تیرے سجدے کی ضرورت نہیں ہے پرک لے مجھے مجھے تیرا معرفت کا سجدہ چاہیے تیرے آزادوں کھوکلے سجدے مجھے نہیں چاہیے مجھے تیرے کم سے کم مگر معرفت کے سجدے چاہیے مجھے تیرا بار بار کا سجدہ نہیں چاہیے جندی جندی والا بے معرفت کا بغیر سمجھے ہوئے مجھے تیرا ایک ایسا سجدہ اختیاری چاہیے کہ سر رکھے تو اختیار سے اٹھائے نہ اختیار سے امتِ بیدر میں خداِ بے نیاز کی آزادِ آواز و بے نیاز گوند رہی ہے کہ اے انسان میرے ساتھ کوئی مروبت نہ کر میرا سجدہ کرنے میں مجھے ماننے میں کوئی مروبت نہ کر ہی توجہ کا تعلیم ہوں اب یہ بتائیے کہ یہ خداِ بے نیاز ساری کا انرد کے انسانیوں کو شروع سے لے کر آخر تک جھنڈ رہا ہے کیونکہ بغیر پرچھے مجھے نہ مان مجھے ماننے میں کوئی انٹرسٹ انوالڈ نہیں ہونا چاہیے جنت کی تمنہ میں اگر سجدہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر اس نیت سے بھی سجدہ کر تجھے مرا کرم ہے کہ میں اس گھٹیا اور تھرڑ کے آس کے سجدے کو قبول کروں گا بھیج تو بھیج تو جونکہ جنت مگر یہ میرا حق تطردانی نہیں ہے اگر جہنم کے خوف میں سجدہ کر رہا ہے تو مجھے کرنا کر رہا ہے خوف ہے جہنم میں سجدہ کر رہا ہے تو یہ میری تطردانی نہیں ہے یعنی اگر تجھے جنت کا جانا ہوتا تو کیا مجھے بھی نہ مانتا کہ میرا یہی میران ہے اگر جہنم کا خوف نہ ہوتا تو کیا مجھے نہ مانتا مجھے نہیں چاہیے اگر ایسا خوف ہے تجھے تو پھر سجدہ کر سجدہ کر میں تجھے جنت دے دوں گا جہنم سے بچا دوں گا مگر تیرا یہ سجدہ ایسا نہ ہوگا کہ جس پہ نری مشیط نرس کرے کہ ریکارڈ واہے سجد نہیں ہے کہ فخر کرنے واہے سجد نہیں ہے جنت کی لائش پہ سجدہ کیا تو ایک تاجرانہ زہنیت ہے سجدہ دیئے جنت لی جہنم کے خوف پہ سجدہ کیا تو یہ غلامانہ زہنیت ہے نقیہ سجدہ تو مار پڑے گی کہ یہی تیرا میعار ہے کہ یہی تیرا میعار ہے کبھی تاجر بنتا ہے کبھی غلام بن جاتا ہے نہیں نہیں آزاب بن میں نے تجھے آزاب بنایا ہے اب کون انسانیت کو اللہ جھجو رہا ہے کون ہے ایسا کہ جو اسی لہچے میں آواز دے مشیط کو انجمن انسانی کی طرف سے کوئی ایک تو نمائندہ بن کے آگے بڑھتا اور اب روح انسانیت کو بچا لیتا کوئی تو پیشانی بشانیت کے جھونر بن جاتا کوئی تو انجمن انسانیت کا قائد بن کے اسی لہجہ اتمکنت میں اسی لہجے میں کہ جس لہجے میں جس دھیلیازی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مروبت نہ کر کوئی زبردستی نہیں بغیر پر کے سجدہ نہ کر آزاب سجدہ کر بھئی ایک آواز تو آتی جو آپ روح انسانیت کو بچا لیتی بھئی ایک آواز گروہ جی بشانیت کی قائد اور رہبر بن کے آپ روح انسانیت بچانے کے لیے ایک نمائندہ آواز اسی لہجے میں کہ جس لہجے میں اللہ کہنا ہے کہ کوئی مروبت نہ کر براہی رات پرک کے اگر مجھ میں اہلیت ہے جنہا اللہ بننے کی تو میرے آگے جھو یہ محراب مسجد کوفر سے ایک آواز گھنی امام الاخرار امام آزادگاں آزادوں کے امام یہ آلی کی آواز بھی اسی لہجے میں آلی نے کہا اے پروادگارہ تجھے مروبت نہیں چاہیے تجھے اہلیت کو پرکے بغیر سجدہ نہیں چاہیے تو سن اپنے بندہ آزاد کا لہجہ پورتم کر کہ جس بے نیازی سے تُو کہہ رہا ہے کہ بغیر پرکے مجھے سجدہ نہ کر میری اہلیت کے بغیر مجھے سجدہ نہ کر کوئی مروبت نہ کر تو تم میرے خدا بے نیاز اپنے بندہ بے نیاز کی یہ آواز کہ ماں عبتو کا خوفم میں نارے برا دمان تھی جنتیں تو وجبتو کا اہلن دل عبادت فا عبتو اے میرے پالے والے نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیری عبادت کی یہ علی کی آواز ہے نہ تیرے جہنم کے خوف میں تیرا سجدہ کیا نہ تیری جنت کی لانش میں تیرا سجدہ کیا بلکہ میں نے تجھے پرکھا اور تجھے پایا ہے اہل عبادت کا اہل پایا ہے تو یہ جبینِ آزاد تیرے آگے دھوکی ہے یہ آزادوں کے امام نے یہ جملہ کہا اللہ کہہ رہا ہے کوئی مروبت نہ کر کوئی زبردستی نہیں مروبت نہ کر بغیر پرکھے اہلیت کے پرکھے بغیر اگر میں اہل ہوں تیرا اللہ بننے کے تو عبادت کر علی نے اسی لہجے میں کہا نہ تیرے جہنم کے خوف میں نہ تیری جنت کی لالش میں بلوجت تو کا میں نے پایا میں نے ڈائریک براہ راز تجھے پرکھا نہ کسی ملک کے کہنے سے تجھے مانا نہ کسی نبی کے وسیلے سے ملک کے پرکھے براہ راز تجھے پایا ہے اہل پایا ہے دشمنوں کہ جو مانتے تو ہو علی کو مگر علی کے میعار سے گرا کے منتے اے وہ دوست نمہ دشمنوں اے وہ حاصلوں کہ جو علی کو دی مورالائز کرنا چاہتے ہو علی کو ان کے اسٹیٹس اور ان کے میعار سے گرا کے ماننے کی کوشش چلی آ رہی ہے مجبور ہم سہی تمہارے عقائد کی مجبوری سہی یہ اتنا تو کہہ ہے کہ علی کو مانے بغیر کام نہیں چلنے والا کسی مسلمان کا محبت کیے بغیر کام نہیں چلنے والا یہ تمہارے عقائد کی مجبوری ہے حسن تھوڑی رہا ہے یہ بھائی لوگ علی کو مانتے ہیں ہیلیویت کو مانتے ہیں لگتا ہے شیعوں کے باپ دادا پہ حسن کیا ہے اس کے مطبع آپ ہی نے تسلیم کر لیا کہ ہیلیویت تمہارے اصحاب و ازباج ہمارے یہ کس نے باتا ہمارے شرط یہ ہے جس کی جو حیثیت ہو اس کے خانوں میں رکھتے ہو تمہیں اور لیپنگ کرانی تھی تب یہ حیثیت کو کنار یہ ہدایہ تک راستہ صاحب ہو جائے ایک صلاحات بر محمد و آل محمد اے وہ علی کے حاصل ہو جو علی کو مانتے ہو مگر ان کے محیار سے گرا کے بنتے ہیں جھوٹی روایت جھوٹی روایت گھر کے علی کے دامن جلالت کردار پر کمیوں اور ایوب کے بدنما دا اُبھارنے کی سیئے لا حصل و لا مشکور کرنے والے دوست نمر دشمنوں علی کو ان کے محیار سے تھوڑا گرا دیا جائے یا تو فضائل سے انکار کر دیا جائے کسی فضیلت سے یا مان کے بھی اس کو تھوڑا ہلکا کر دیا جائے مثلاً یہ کہ مولا کے مانے حاکم کے نہیں امام کے نہیں بلکہ دوست کے وددگار کے ناشر کے یا تو سنت سے انکار روایت ہی غلط یا پبول بھی ہے تو یہ نہیں وہ مانے ہیں اسی کو ماننا کہتے ہیں ہمیں کیونے ہلکے ہلکے ہیرو اور قائد اور رہبر ہیں دوسرے مذہب والوں کے پاس تو جو سفت اچھی نہیں ہے وہ بھی جھوٹ لکھ لکھ کے بیان کر کر کے وہ بھی بیان کرتے ہیں بدقسمتی ہے کہ محمد و آل محمد کے جیسے علی و سہرہ حسن حسین کے جیسے ہیرو ہو جس قوم کے پاس اگیار کو اپنے بے ہنروں کو بڑھائیں اور یہ اپنے بے عیب لوگوں میں کمیوں نکالیں کیا کمال بے ہیائی ہے کیا ہوا قطمہ بھی ہے مگر ایسوں سے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جھوٹی روایتیں گھڑ کے علی کو تھوڑا سا نیچے گرہ دیا جائیں وہ جھوٹی روایتیں یہ گھڑ کے کہ علی باد رسول اللہ مسلحہتاً صحیح کسی کے آگے جھک گئے تھے زائیانا جائے میرا جملہ جس طرح میں ہمیں چند جملہوں کے اندر کہ علی کسی کے آگے مسلحہتاً صحیح امت کو انتشار سے بچانے کے لیے صحیح تتہیے میں صحیح مسلحہتاً صحیح کسی کے آگے جھک گئے تھے کسی کی بھائی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھائیت کر لیجی تقیئے میں صحیح بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے یہ روایتیں گر ہی جاتی ہیں ایسے احمق اور حاسدوں اور منافقوں اور بدسوقوں سے میرا کہنا ہے کہ تم نے میعیار علی سمجھا کہ نہیں سمجھا بھائی علی اس آزاد انسان کے نام ہے جو بغیر اہلیت کو پھر کے اللہ تو اللہ نہیں مانتا ہے کہ وہ بغیر اہلیت کے پنگے کسی کم نصم جوائے کے ہاتھ پہ بھائیت کر لیجی محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ جو اللہ سے یہ کہہ ہے جو اللہ سے یہ کہہ ہے محابتوں کا خوف من مارے تیرے جہنم کے خوف میں نہیں عبادت کی لا تمان فی جنت ایک نہ تیری جنت کی لالش میں نہ تیرے جہنم کے خوف میں بل وجتوں کا احلم میں نے فرکا ہے تجھے تو اہل ہے تو جو بغیر اہلیت کے اللہ کو اللہ نہ مانے کہ وہ بغیر اہلیت کے اپنا امام کسی چرواہے کو مانے کا کسی کم نصب مجھولن نصب جاہل کو مانے کا بہت جو ہے کہ نہیں ہے بہرحال کوئی کتنا بھی ہو علی کے آگے تو کوئی فضیلت نہیں تھی اس کی علی کے آگے تو کوئی کمال نہ تھا سیاست کا سہارہ لے کے جو چاہے کوئی کرے مگر کمال علی تو وہ بھی نہیں جھٹلا سکے جن کو ذرا سا بھی علی پسند نہیں تھے یا بغز علی آج بھی نسلوں میں چلا رہا ہے تو علی کا میعان سمجھیں علی کہاں کسی کے آگے بغیر اہلیت کے مسئلہ ہتن جھکیں گے جو ابھی اللہ کے آگے جھکنے میں اہلیت کو بغیر پرکھنے چکے تو جہاں کسی کے آگے جھکنے والا بس عزیزو کیا بہترین میرے مولا کا جملہ ہے جملہ تو ہر میرے مولا کا بہترین ہے مگر ہمیں کوئی زیادہ کبھی سمجھ میں آجاتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں بہترین کیا بہترین درسے بندگی ہے میں سوالے تمام ہے بات یہ جملہ کہ تیرے جنب کے خوف جدنالش میں نہیں تیرے جنب کے خوف میں نہیں بلکہ تجھے اہل پایا تو تیرے آگے جھکا یہ جبین آزاد تیرے آگے اہلیت کو پرکھنے کے بعد جھگی ایک ہی جملے میں اللہ علی نے میعارِ بندگی بھی بتا دیا میعارِ خدا ہی بھی بتا دیا اور تکرے اہل نظر کردو کمزور ہو تو میری اوٹی نہیں ہے ایک ہی جملے میں مولا نے میعارِ بندگی بھی بتا دیا کہ بندگی کا میعار یہ نہیں ہے کہ جنت اور جہنم انوان ہو میعارِ بندگی ہے کہ اگر اہلیت نہیں ہے تو اللہ اللہ نہیں ہے یہ کس نے جراتِ بندگی سکھائی یہ جراتِ بندگی کہ مشیط کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بندہ شرعت و بہنیازی کے ساتھ کہے کہ تجھے اہل پایا تو تجھے تیرے آگے چھکا میعارِ بندگی بھی بتا دیا اور میعارِ اولوحیت کیسے بتا دیا کہ یا کہا ہے جو ہے کہ نہیں ہے یعنی علی نے بتایا کہ اس کائنات میں زیروں صبر کرنے والا خورت کا مردوں کا زندہ کرنے والا میرا جیسا بندہ علی و آزاب تیرا میار علیوہیت یہ ہے کہ میرا جیسا بندہ علیوہیت درے آگے جھوٹا ہے تو تیرا میار کیا ہوگا سو محیار بندگی بتا دیکھیں یہ نہیں کہ زندگی میں آرام اٹھایا جائے اس لئے اسلام لے آو جیسا منافقوں کو اسلام سوٹ کر رہا ہے اللہ علیہ کے پڑوسی منافقین مکہ مدینہ کے منافقین ماضی کے مشرک بیچ کے مسلم اس اکولتو منافق ان کے آبا و اشداد کے حسب نصب کا پتہ نہیں وہ آل محمد اور ان کی اور صادا کا اولاد اور ان کے شیعوں کو کافر کہیں اور اس کو لائسنس بڑھائے شیعہ کشی کا ہے یہ دی راست تھا کہ جسے بے نقاب کرنے کے لیے علی کا بیٹا حسین صبح قیامت تک کے لیے بے نقاب کرنے کے لیے اس طرح کے مسلمانوں کو جن کے حلق سے جن کے باپ دادا کے حلق سے اسلام کی حقیقت اتری رہی تھی بہنہ حسین کو کیا پڑی تھی عجب مسئلہ ہے پیغمبر نے ساری جنگیں جو ہیں مشرکینوں کو فاصل رہی پیغمبر کے بعد علی نے ایک جنگ بھی مشرکینوں کو فاصل رہی لڑی جب ملوصفیروں نے ارمہ کلمہ گو ہیں آپ سمجھ میں آیا کہ محمد کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی علی کے ہاتھ کے تلوار اس لیے تھی کہ محمد کے بعد بھی کوئی علی کی تلوار پر شک نہ کرے جو محمد کے سامنے چلی تھی وہی ملتبر تلوارات بھی چل رہی ہے اس لیے غدیر غدیر کی اہمیت ہے کہ ہدایت کا خانہ خالی نہیں ہوا ہے نبوت کا خانہ خالی ہوا ہے ختم نبوت